خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد چیئرمین تحریک انصاف کو جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت نو مائی کے دو مقدمات میں نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق مقدمات میں نئی دفات کے اضافے کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کو منصوبہ ساز کے طور پر نامزد کیا جائے گا ڈفائی وساس تنصیبات پر حملوں کی مقدمات میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کی مزید دفات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نئی دفات شامل کرنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی ملزم نامزد کیا جائے گا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر گرفتاری کی صورت میں حساس مقامات پر حملوں کی منصوبہ بندی، کارکنوں کو اکسانے اور اشتیال دلانے کے الزامات آئید کیے جائیں گے اور زیر تفتیش ملزمان کے بیانات کی روشنی میں ملزم نامزد کیا جائے گا ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی بطور ملزم نامزدگی کا فیصلہ گزشتہ روز کیا گیا تھا پیسلے سے قبل قانونی ماہرین سے مشاورت بھی کی گئی جی ایچ کیو کیس تھانا آرے بازار جبکہ حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا مقدمہ تھانا نیو ٹاؤن میں درج ہے